آج سیاسی موسم بھی گرم رہا پی ایم موڈی نے دل میں روڈ چو گیا ہے اس کے بعد راشتری کاری کارنی کی بیٹھک یعنی کی بی جے پی کی راشتری کاری کارنی کی بیٹھک جاری ہے دو دن کی راشتری کاری کارنی کی بیٹھک میں نو راجیوں میں ویدھان سبح چناؤں اور دوہزار چوبیس میں لوگ سبح چناؤں کی رنیتی پر منتھن ہوگا وہیں سنگٹھ میں بدلاو کو لے کر بھی کئی اہم فیصلے لیے جانے کی بھی خبر ہے پی ایم موڈی پیدہ دکاریوں کو جیت کا منتر بھی دیں گے آج دلی میں بی جے پی کا مہامل تیس میں تیار چوبیس کا پلان دو دن میں بنے گا جیت کا روڈمیپ دلی میں پی ایم موڈی کا مہگا شو ڈیجیٹل مارکٹنگ کو سیکھ کر آپ کے پروڈکٹس اور سرویسز کو دنیا کو بیشنا چاہتے ہیں تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کریں ڈیجیٹل مارکٹنگ کا ایکسپرٹ بنیں آج سے دلی میں بی جے پی کی راستری کاریکارنی کی دو دنوں کی بیٹھک شروع ہو گئی بیٹھک میں پی ایم موڈی گریہ ممتری عمیر شاہ کے ساتھ یو پی کے سی ایم یوگی آدھتنات بھی شامل ہوئے بیٹھک میں اس سال ہونے والے نو راجیوں کے ویدانسوا چناؤں کے ساتھ اگلے سال ہونے والے آم چناؤں پر ممتھن ہوگا ساتھی بیٹھک میں پائٹی کی راستری عبدیقش جے پی نڈڈہ کے کاریکارل کے وستار پر بھی مہر لگ سکتی ہے بیٹھک کے دوسرے دن سبھی سدسیوں کو ملیٹ بھوجن پروسہ جائے گا اور پریسر کو پوری طرح سے پلاسٹک مکت رکھا جائے گا بیٹھک سے پہلے پی ایم موڈی کا روڈ شو بھی ہوا بی جے پی ستروں کے مطابق راستری کاریکارلی کی بیٹھک میں پردھان ممتری کے طور پر پی ایم موڈی کے نو سال کے کاریکارل کی اپلپدھیوں اور گجرات میں بھاری جیت پر پرکاش ڈالا جائے گا وہیں جن چناؤں میں بی جے پی کی ہار ہوئی ہے انہیں لے کر چرچہ اور پلاننگ کی جائے گی بی جے پی کی 160 بوتھوں پر کمزوری اور وہاں سے ملے فیڈبیک کو لے کر بھی چرچہ ہوگی پی ایم موڈی سبھی پدہ دیکاریوں کو جیت کا منطر دیں گے بھارتی جنتہ پارٹی کی راستری یا کاریکاری سمیت کی بیٹھک چل لی ہے آج اس بیٹھک کی شروعات پردھان ممتری کے بھوی روڈ شو سے ہوئی اس روڈ شو کو بھوی کہنا اس لیے جروری ہے کہیں نہ کہیں باجپا کے لیے یہ دو ہزار چوبیس کے چناؤں کا آگاج ہے بھارتی جنتہ پارٹی اس بار چاہتی ہے کہ پچھلی بار سے زیادہ مارجن سے لوگ سبھا میں اپنی اپسیتی درج کر آئے کہیں نہ کہیں اترپردیس کو لے کے بھی بڑے بدلاؤ کے سنکیت اس بیٹھک سے مل سکتے ہیں لوگ سبھا چناؤں میں بھلے ہی ابھی ڈیڑھ سال کا وقت ہو لیکن سیاسی تانہ بانہ ابھی سے بنا جانے لگا ہے سیاست میں ایک کہاوت ہے کہ دلی کی ستہ کا راستہ یوپی سے ہو کر گزرتا ہے دلی کے سنگھاسن تک پہنچنے والے راستے کو بی جے پی ان دنوں درست کرنے میں جھٹی ہے بی جے پی کی اس بیٹھک میں یوپی بی جے پی میں بدلاؤ کو لے کر بھی چرچہ ہوگی اور اس بیٹھک میں شامل سی ایم یوگی کے ساتھ دونوں ڈپٹی سی ایم بھی شامل ہیں اس سال ہمیں نو پردیشوں میں چناؤ کو لڑنا ہے اور اگلے سال چوبیس میں لوگ سبھا کا چناؤ ہے تو انہوں نے سارے راستے کارکارنی کے سدسیوں کا احوان کیا کہ کمر کسکر لگ جائیں ہمیں ایک بھی چناؤ نہیں ہارنا ہے بی جے پی نے یوپی میں سبھی اسی سیٹوں کو جیتنے کا لکش رکھا ہے اس کو لے کر بھی راستی کارکارنی کی بیٹھک میں کوئی بڑا فیصلہ ہو سکتا ہے وہیں 19 ظاہر کی جا رہی ہے کہ بیٹھک کے دوران پارٹی کے موجودہ عدیقش کے کارکارنی کو 2024 کے لوگ سبھا چناؤ تک بڑھانے کے پرستاو کو منظوری بھی مل سکتی ہے پیورا ریپورٹ زی میڈیا ڈیجیٹل مارکٹنگ کو سیکھ کر آپ کے پروڈکٹس اور سرویسز کو دنیا کو بیشنا چاہتے ہیں تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کریں ڈیجیٹل مارکٹنگ کا ایکسپرٹ بنیں موسیقی